اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو دو سورتوں کا جوڑا آ رہا ہے سورة العالی اور سورة الغاشیہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات تو آپ میں سے بہت سے عدرات کی علمیں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں آپ ان سورتوں کی اذکرات فرماتے تھے پہلی رکعت میں سورة العالی اور دوسری رکعت میں سورة الغاشیہ اور اس کی وجہ بھی صاف سمن میں آ جاتی ہے ان دونوں میں تذکیر کا حکم ہے حضور کو فَذَكِّرِ النَّمَانْتَ مُذَكِّرِ فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الزِّكْرَ تو چونکہ جمعہ اور عیدین میں خطبہ ہے باقی نمازیں جو ہیں وہ تو صرف قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن یہ کہ جن نمازوں کے ساتھ خطبہ ہے اس میں وہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے اور اس کے حوالے سے پھر یہ صورتیں جو ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نمازوں کے لیے گویا کہ مرتخب کی سَبِّحِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَى پاکی بیان کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بہت بلند و بالا ہے نام کا لف یہاں کیوں کہا گیا اس لیے کہ ہمارا جو بھی کوئی ذہنی رشتہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاں تک اس کی ذات ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا اس کا کوئی تصور حمالی یہ ممکن نہیں ہمارے تخیل سے تصور سے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا ہمارا جو بھی اس کے ساتھ ذہنی قلبی رشتہ ہے اس کے ناموں کے حوالے سے لہذا تصمیح بھی ہوگی اللہ کی تحمید بھی ہوگی تو اللہ کے ان اسماع کی حوالے سے یہ چار الفاظ جو ہے بہت قابل توجہ ہے جیسے کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین الفاظ میں تخلیق کی عمل کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تقسیم کرتے ہوئے ایک شہ کا پہلے ایک ذہن میں نقشہ بنتا ہے پھر اس کا بالفعل اس کو پھر باہر جو ہے اس کا وجود آتا ہے پھر اس کے فنشنگ کے چیز ہوتے ہیں پھر تصویر ہے اس کی یہ سورہ حشر کے آخیم میں جو اسماع کے ملدستہ ہے سب سے بڑا قرآن حکیم میں اس میں آخر میں یہی تین ہے یہاں چار الفاظ ہیں اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز کا جو اصل حیولہ ہے متیار کر دیا جائے جس کی سادہ ترین مثال یہ ہے کہ بلڈنگ ہے اس کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا اب اس کے بعد تصویر ہے اس کی چھان پھٹک کر کے اور اس کے سمارنا ہے اس کے اندر ڈیکوریشن ہے اس کے اندر مختلف جو ہے خوبصورتی کی چیزیں پیدا کرنی ہیں یہ تصویر ہے تو تخلیق دھانچہ کھڑا ہو جانا اور تصویر پھر اس کے اندر تمام چیزوں کو بہتر سے بہتر انداز میں فینشنگ ٹچس دینا والنذی قدرہ فہدہ اب ہر شئے کی جو کئی دو مراحل سے گدر چکی ہے تخلیق اور تصویر کے دو مراحل سے اس کے لیے اندازہ مقرر کیا جاتا ہے اس کی کیا کیابیلٹیز ہیں اس کی کیا پوٹنشیلٹیز ہیں یا یوں کہیے اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں اب ایک انسان ہے اشرف المخلوقات ہے لیکن اس کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ وہ اڑ نہیں سکتا پرندہ آئے چھوٹی سی چڑیا ہے اڑتی بھرتی ہے تو ہر ایک نو کی لیمٹس ہیں ہر ایک نو کے لیے اللہ تعالی نے اس کی ایک تقدیر اس کا ایک اندازہ جو ہے مقرر کر دیا ہے پھر علواء کی تقدیر مقرر انسانوں کی بھی تقدیر ہے مجھے میں بتا چکا ہوں شاکلہ جو بنتا ہے وہ جو بھی جینز آئے ہیں وہ تو اس کے گویا کہ گون ہیں اس کے لیے کسی کو ذہانت والے ملے ہیں کسی کے اندر جسمانی قوت والے زیادہ ہیں کسی میں کوئی اور وصف ہے یہ بھی اس کے لیے گون ہے اور اس سے اس کا شاکلہ تیار ہو جاتا اس کی شخصیت کا ایک سانچہ بنتا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر جو بھی اب وہ محلت کرے گا اس کے اندر اندر کرے گا اس سانچے سے باہر نہیں نکل سکتا جیسے انگریزی کی کہاوت کہ لی جائے یا دو بھی اسے کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کھال جو ہے ہمارے جسم پر چڑھی ہوئی ہے آپ کتنے ہی بوٹے ہو جائیں میں اور کتنا ہی پھیل جاؤں لیکن کھال سے باہر تو نہیں نکلوں گا کھال وہ پھیلتی چلی جائے گی تو کھال کے اندر رہنا ہے اسی طرح وہ جو سانچہ بن گیا ہے انسان کی شخصیت کا نیکی کریں گے تو اسی کے اندر اندر کریں گے بدی کریں گے تو اس کے اندر اندر کریں گے اب اس کی قوانٹیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ کن نہیں ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے گا کہ اس شخص کے اندر کتنی capability تھی اس کے حساب جس نے کیا کیا ایک شخص سو درجے تک جا سکتا تھا وہ گیا ہے پچاس درجے تک ایک شخص جا ہی سکتا تھا پچاس تک اور وہ پچاس تک چلا گیا تو وہ پچاس تک جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہو گیا اور یہ جو ہے ناکام شمار ہو جائے گا تو یہی بات جو ہے میں نے وضاحت پہلے بھی کر دی تھی کہ لا یکلف اللہ نفسن لا وسعہ کسی بھی جان کو اللہ تعالیٰ مکلف نہیں ٹھہرائے گا responsible نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی غصت کے مطابق یہ individual ساہ جو ہے غصت ہر شخص کی اس کا شاکلہ یہ گویا کہ اس کی ذاتی تقدیر سے فہدہ چوتھی چیز ہے کہ ہر شئے کا ایک اندازہ مقتدنے کے بعد پھر ایک جملی ہدایت اس کو دے دی جاتی ہے چلو ادھر پہلی جملی ہدایت ہے جس کا ذکر آ جائے گا ابھی تھوڑے دیر کے بعد جملی ہدایت جو ہے وہ حق مکری کے اندر ہدایت ہے کہ یہ چیز تمہارے کھانے کی ہے یہ کھانے کی نہیں ہے جملی ہدایت ہے اس کے اور گوشت کے اور اور جو ہے آپ شیر کے سامنے بہت اچھی سبلیہ ترکاری علاقہ ڈال دیجئے وہ دیکھے گا بھی تھوکے گا بھی دیر کو اسے گوشت چاہیے یہ ہے ہر جملی ہدایت پھر جملی ہدایت کے اوپر پھر ہدایت کے اور براہل ہیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے پھر وہ اپنی کتاب نادیو فرماتا ہے اپنے نبی بھیجتا ہے یہ گویا کہ ہدایت کی تکمیل ہے ورنہ ہدایت تو بنیادی طور پر جو ہے ہر جبلت کے اندر بھی اللہ نے ودیت کر دی ہے پھر یہ ہر کرییشن کے لیے یہ چار الفاظ جو یہاں آئے سَبْهِسْمَ رَبِّكَ الْعَالَىٰ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَا وہی ہے کہ جو نکالتا ہے چارہ زمین سے فَجْعَالَهُ غُسَانْ أَحْوَا یہ شروع میں تو گھاس ہوگی ہے تو بڑی خوبصورت ہریابل جو ہے اس کے بعد سیاہ پڑ جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے سَلُقْ لِعُقَ فَلَا تَنْسَا اے نبی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں یہ بھی وہی بات ہے جو سورہ قیام میں آ چکی ہے لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِ اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقْرَانَ ہمارے ذمہ ہیں آپ یہ مشقت زیادہ اپنے اوپر نہ لیں یہ ہم کام کر دیں گے آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے پڑھوا دیں گے ترطیب بھی بتا دیں گے سَلُقْ لِعُقَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ سِوَا اس کے جو اللہ چاہے تو اگر اللہ چاہے فرض کیجئے یہ اس لیے یہ بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ بھلالا چاہے گا تو آپ لاکھ اپنی زبان کو حرکت دیتے رہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو آپ بار نہیں نکل سکتے آخر اللہ تعالیٰ خبیر ہے اللہ شہ پر لیکن یہ کہ یہ صرف کچھ انکان کو ظاہر کرنے والی بات ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے یہ نکل آتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت بھی ہے اللہ نے بھلوا بھی دی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے ہی ہے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہو تو سب سے پہلے میں پوچھوں گا اسے تو یہ اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو جانتا ہے خواہ کوئی بلند آواز سے بات کہی جائے خواہ اسے چھپایا جائے اب یہ نفذ رہاں نوٹ کر دیجئے یہ آگے بڑھ کر ایک مضمون کھلے گا اس سے اور سہج سہج تیسیر یسر سے باب تفعیل آسان کرنا اور سہج سہج تھوڑا تھوڑا رفتہ رفتہ ہم آپ کو آسان بنا دیں گے کس چیز کے لئے یسرہ وہ بڑی جو آسانی ہے جنت وہاں پہنچائیں گے اور جو بڑی کامیابی ہے دنیا میں دین کا غلبہ وہاں بھی پہنچا دیں گے لیکن سہج سہج ہوگا اس کے لئے اپنا ایک تدریج ہے جو ہماری حکمت میں ہمارے علم میں ہے ویسے ہم چاہیں آنے واحد میں کر دیں دین کا غلبہ ہو جائے کوئی رہے نہ دشمن آنے واحد میں تمام انسان جو ہیں اور تمام جنات کو ابو بکر جیسا بنا دیں ہم بنا سکتے لیکن یہ کہ ہماری حکمت تخلیق ہے اس میں یہی ہوگا تحصیل آہستہ آہستہ اور یہ فلسفہ آگے چلی کر بہت کھلے گا اور اس میں در حقیقت یہ ہے کہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی تذکیر جو ہے اگر تو کہہ دیا ہے یہاں پر اگر فائدہ پہنچائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر فائدہ پہنچائے تب ہی تذکیر کی جائے اس لئے کہ آگے آ رہا ہے یعنی آپ اگر تذکیر کریں گے تو جس کے دل میں کچھ خوف ہے اس کو تو فائدہ ہو جائے گا آپ تذکیر فرما رہے ہیں نئی ادوہی آگئی ہے اسے آپ نے پڑھ کر سنایا ہے وہ جن کو پرواہ ہی نہیں ہے ان کو تو فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ کے اہل ایمان ساتھیوں کے علم میں اضافہ ہوگا ان کی ادھر اور ایمان پڑھے گا سیزکر من یخشا ویتجنبہ الاشقع البتہ جو شقی ہے بدبخت ہے وہ اس سے اس سے اپنا پہلو کتھرا جائے گا وہ پہلو موڑ لے گا جس کا انجام پھر یہ ہونا ہے کہ وہ بڑی آگ میں جھوکا جائے گا داخل ہوگا بڑی آگ میں پھر نہ اس میں وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا نہ زندوں میں نہ مردوں میں سورہ مدسل میں جو آیت آئی تھی پھر نہ اس میں اس کے موت آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تذکا یقیناً کامیاب ہو گیا وہ یہ مضمون بھی آگے اب پھیلے گا اور بڑھے گا ترقی کرے گا قد افلح من تذکا بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے تذکیہ حاصل کر لیا آپ نے آپ کو پاک کر لیا یعنی انسانی روح جو ہے وہ اس جسم میں جو قید کی گئی ہے بنایا گیا بہت بلند لقد خلقنا انسانا فی احسن تقویم پھر ڈالا ہے اس میں اس حیوانی جسد کے اندر ثم ردناہو اسفلہ سافری اب یہ کہ یہاں سے وہ چڑھائی چڑھنی پڑے گی یہاں سے اوپر اٹھنا ہوگا آپ کو محنت کرنی ہوگی ہر انسان کو تذکیہ کرنا ہوگا فلاح حاصل کرنے کے لیے کچھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا کچھ اپنی شہوات کو دبانا ہوگا اپنے نفس کا ضبط نفس کا سامان کرنا ہوگا کچھ اپنی روح کے تقویت کا سامان کرنا ہوگا جیسے کہ یہ دو طرفہ پروگرام رمضان کا ہے کہ دن میں روضہ رکھو اور اس حیوانی موجود ہے اسے ذرا کمزور کرو تھوڑا سا مضمحی کرو تاکہ اس کا دماؤ جو ہے اس روح ربانی کے اوپر اس مدن میں کچھ کمی آئے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس روح کے اندر آبیاری اس کے اوپر قرآن کے انوار کی بارش کرو اس سے یہ کہ یہ روح تازہ ہوگی زندہ ہوگی اپنے رب کی طرح متوجہ ہوگی یہ ہے عمل تذکہ قد افلا من تذکہ وذکر اسم ربہی فصلہ اور اس نے دیا نام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی تو اس میں یہ کہ یہی شکل ہو چکی ہے جمعہ کے اندر پہلے جو ہے تذکیر کے لیے ختمہ ہوتا ہے ختمہ جو ہے تذکیر کے لیے چنانچہ جو حدیث ہے مسلم شریف میں حضور کا معمول کیا تھا جمعہ کے لیے قانا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم ختمتان کو یجنسو بینہوما یقرع آیات القرآن ویذکر الناس حضور کے دو ختمے ہوتے تھے اس کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے تھوڑی دیر کے لیے حالانکہ ختمے آپ کے ہوتے تھے بہت ہی مختصر کوئی تھکان کی وجہ سے نہیں آپ بیٹھتے تھے میرے نزید یہ کہ جو دو رکتیں ہیں زہر کی اس کے قائم مقام ہیں یہ دو ختمے زہر کی چار رکتیں ہیں فرض اور جمعہ کے لیے دو تو دو رکتوں کے قائم مقام یہ دو ختمے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لیے حضور وقفہ ڈال کر اور ان کو دو ختمے بناتے تھے لیکن اس ختمے میں کرتے کیا تھے یقرع آیات من القرآن قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سناتے تھے ویذکر الناس لوگوں کو یاد دہا نہیں کراتے تھے اور اس میں معاملہ کیا تھا ازدل خیزت بردل ریزت زبان کا ہجاب تھا ہی نہیں حضور کی زبان عربی اور جو سننے والے بیٹھے ان کی زبان عربی تو لمبے چوری بات کی ضرورت بھی نہیں تھی ہمیں تو معنی بتانے پڑتے ہیں اس کا مفہو بتانا پڑتا ہے تب ترجمہ کرنا پڑے گا کوئی نحوی اشکال ہو بتانا ہوگا ہم نے کوئی ضرورت نہیں تھی مختصر قرآن خطبہ ہوتا تھا اور اس میں تذکیر یاد دہا گی اور اسی میں آتا ہے اصل میں وہ حدیث جو آتی ہے کہ وہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو پہلی گھڑی میں اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد کیا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اشراق کے وقت جو لوگ پہنچ گئے مسجد میں گویا کہ وہ پہلی ساتھ میں مسجد میں آگئے جبے کے روز ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک اونٹ کی قربانی سے ہوتا ہے جو دوسری ساتھ میں آئیں گے انہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک گائے کی قربانی تھا تیسری ساتھ میں آئیں گے ان کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ایک بکری یا میڑھا جو اللہ خراب قربان کیا چوتھی ساتھ میں آئیں گے ان کے لئے ایسا ہے کہ جو برگی ہے وہ اللہ خراب صدقہ کر دی اور جو پانچویں میں آئیں گے وہ ایسے جیسے کہ ایک انڈہ اللہ خراب خیالات کر دیا اس کے بعد جو آتا ہے تو جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں مستیدوں کے دروازوں پر اور ان کے ریجسٹر ہوتے ہیں ان میں حاضری کا اندراج کرتے ہیں وہ اس کے بعد جب امام کا خطاب شروع ہو جاتا ہے لیکن وہاں خطبہ ہوتا تھا خطاب نہیں ہمارے ہاتھوں پھر دو چیزیں ہو گئی ایک اردو کی تقریر پھر ایک خطبہ جب امام کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فرشتے اپنے ریجسٹر بند کرتے ہیں یستمعون الزکر وہ بھی اس ذکر کو سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں یعنی اب جو آنے والے ہیں ان کا اندراج نہیں ہوتا اب اس میں جو تعویل کی علماء نے علماء میں سے شاہ ولیاللہ دہلوی کی بھی تعویل ہے یہ کہ ایک تو یہ کہ اس سے مراد یہ ہماری ساتھیں نہیں ہیں بلکہ کچھ خفی ساتھیں ہیں یہ اگر سے مجھے اختلاف ہے ان کی رائے سے البتہ دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس میں جو اندراج نہیں ہوتا وہ اس معنی میں کہ فضیلت اب نہیں رہی فضیلت گئی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی چاہے خطبے کے دوران بھی آپ پہنچ گئے ہیں تب بھی جمعہ کی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن فضیلت کا معاملہ دفتر فضیلت ہے جو فرشتے بند کرتے ہیں اب آپ کا اندراج نہیں ہوگا جب امام نے خطبہ شروع کر دیا تو وہ ہے کہ ذکر اسمہ رب بھی پہلے خطبے میں اللہ کا نام لیا ذکر کیا پھر نواز پڑھی یہ ترتیب گویا کہ جمعہ کے ادھر ہو رہی ہے بل تو سرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نے یہی کہا تو نا کہ بما قدم و آخر کسے آگے رکھا کسے پیشے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یہ دنیا ہے یا تو آپ نے مقدم بنا دی آخرت کو تو جتنی دنیا مل جائے اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرح سے دین ہے بونس ہے لیکن اگر آپ نے مقدم بنا دی آیا دنیا کو تو پھر آگئے بس یہ ہے سارا کانٹے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل تو سرون الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرات تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلہ سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیح بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کی آنکھ کا نفع نقصان بھی قرض ہے ادھار ہے اس کی تقریف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگاریں بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگاریں اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگاریں ظاہر ہو جائیں گے قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگاریں بھر اس وقت رہے ہو جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ناہاق طور پر وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر لیکن اس وقت وہ آگ تھنڈی ہے شوگر کوٹڈ ہے اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جلاتی نہیں جا کر لیکن وہی ہے تو آگ بارال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو والآخرت خیر وآبقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے یہی بات تھی پرانے صحیفوں میں اصل میں یوں سمجھئے کہ جو کانٹے کی باتیں وہ یہ ہے جو اصل شئے ہے ہدایت و ذلالت کی جو بات ہے راز وہ یہ ہے کس کو مقدم کس کو مؤخر دنیا یا آخرت صحف ابراہیم و موسیٰ صحف اولا یعنی ابراہیم کے صحیفے اور موسیٰ کے صحیفے ان کا ذکر پہلے بھی آیا ہے تو موسیٰ کے صحیفے اب میں معلوم ہے ابراہیم کے نہیں جیسا کہ میں نے ارس کیا میرے ایک رائے ہے کہ جو ہندووں کے ہیں اپنشد وہ میرے نظریک صحف ابراہیم کی بگری ہوئی برلی ہوئی شکلیں سورة الغاشیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل عطا کا حدیث الغاشیہ کیا پہنچ چکی ہے تمہارے پاس اس ڈھانپ لینے والے کی خبر وہ جب آئے گی قیابت ڈھانپ لینے وجوہ یوم ایزن خاشیہ یہ بضبون دیکھئے سورہ قیامہ میں بھی آیا تھا وجوہ یوم ایزن ناظرت الہ ربہا ناظرا پھر سورہ ابس میں آ چکا ہے یہاں دیکھئے بہت سے چہرے اس دن ہوں گے زلین ہوئے وے دبے ہوئے جھکے ہوئے آملت الناصبہ ایسے کہ جیسے بڑی کوئی مشقت جھیلی ہے اس کا تکان کے اثرات ہے ایک سوسٹید ہے تسلہ دارا رہا بیا وہ داخل ہوگے ایک تپتی ہوئی آگ میں دہکتی ہوئی آگ میں تسقا من عین آنیا انہیں پلایا جائے گا وہ پانی کے جو کھولتا ہوا ہوگا ایک ایسا چشمہ جس کا پانی کھولتا ہوا ہوگا لَيْسَ لَهُمْ تَعَابٌ إِلَّا مِنْ بَرِيعِ نہیں ہوگا ان کے لئے کھانے کے لئے غذا مگر جھاڑ کانٹوں والا کانٹوں والی جھاڑیاں یا وہ زقوم جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لَا يُسْمِنُوا وَلَا يُغْنِي مِنْ جُو نہ تو وہ موٹا کرے اور نہ وہ بھوک ہی کو مٹائے یعنی یہ کہ کھانے کے دو ہی فائدے ہوتے ہیں آپ جسم کو تقویت حاصل ہو یا یہ کہ کم سے کب بھوک کا احساس تو ختم ہو جائے ان دونوں میں سے کوئی شئے نہیں ہوگی اب اس کے برقس بہت سے چہرے ہوں گے اس روز ترو تازہ جیسے کہ ناز و نعم میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کے چہرے لَسَعِيهَا رَاضِيَا وہ اپنی صحیح اور جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی اور اس کے جو بھی انہوں نے مشقت کی تھی سار و قربانی کا معاملہ کیا تھا اس کا جو نتیجہ ان کے سامنے آئے گا اس سے راضی ہوں گے لَسَعِيهَا یہ انہی کی کوشش تھی محنت تھی لیکن آج اللہ نے قبول فرما دی اُلَائِقَ كَانَ سَعِيُهُمْ مَشْكُورًا وہ لوگ ہوں گے جن کی صحیح اللہ تعالیٰ کیا مقبول ہو جائے گی تو وہ راضی ہوں گے فِي دَنَّةٍ عَالِيَا ایک باغ میں جو بہت بلند ہوگا اوچا لا تَسْمَعُ فِيهَا لَعْلِيَا اس میں وہ کوئی لغم بات بھی نہیں سنیں گے کوئی لغم بات سننے سے بھی انسان کو کوفت ہوتی ہے تو اور کوئی بات کیا جھوٹ سننا یا کوئی الزام یہ تو اس کا سوال نہیں لغم بات بھی نہیں سنیں فِيهَا عَيْنُ جَارِيَا اس میں ایک چشمہ ہے جاری چلتا ہوا بہتا ہوا فِيهَا سَرُرُمْ مَرْفُوع اس میں اوچے تخت ہیں غفی وَاقْوَابُمْ مَوْضُوع اور آپ خورے ہیں کپس ہیں جام ہیں کہ جو رکھے ہوئے بڑے حساب سے بڑے امدگی سے چنے ہوئے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَ وَقَالِينَ ہیں جو صف کے ادرد بچھائے ہوئے ساتھ کے ساتھ لگا کر وَذَرَابِي وَمَبْسُوسَ وَمَقْبَلْ کے نِحَالچے ہیں جو ہر جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر جا کے بیٹھنا ہے تو وہاں بھی ہے اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِكَ فَخُلِقَتْ یہ وہ آیات ہے قرآن کی جس میں جو علامہ اقمال نے کہا ہے کہ اَبْزِرْوِشن دیکھو اور پھر نتیجہ نکالو یہ جو کلچر ہے یہ قرآن نے پیدا کیا ہے توہمات ایسے ہی بنائے ہوئے قائد جن کے لیے کوئی سند نہیں نہ عقل میں ہے اور نہ نقل میں ہے یا تو وہی ہے ریویل نالج ہے جو اس میں ہے عقل میں آئے یا نہ آئے وہ اللہ کی بات ہے وہ ماننی ہے لیکن اس کے بعد اس سے ماورہ کوئی بات جو خلاف عقل ہے وہ نہیں ماننے گئے وہ پھر ہونی چاہیے اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَاتِ قُلَّهُ لَاِقَ قَانَانُ وَسُولَا فِي اس سے تو اب دیکھو اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْعِبِلِكَئِ فَخُلِقَتْ تو کیا یہ غور نہیں کرتے دیکھتے نہیں کہ اونٹوں کو کیسے بنایا گیا ہے ان کے جسم کے کتنی ہم آہنگی ہے ان کے ماحول کے ساتھ پورے پورے ہفتے انہیں پانی نہ ملے لیکن وہ چلتے رہے ہیں کھانے کو نہ ملے چلتے رہے ہیں ان کے پاؤں ایسے بنائیں کہ دستے نہیں ہیں ریت کے اندر اور آسمان کیسے اس کو ملت کیا گیا ہے یہ اسٹرانومی والوں کا فیلڈ ہے وہ سمجھے کیسے ہے یہ اور یہ جو باہار ہے یہ کیسے گار دیئے گئے یہ جیالوجی والوں کا فیلڈ ہے وہ اس پر تحقیق کریں اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی ہے ویسے اس کا ایک خاص سمجھ لیجئے پس منظر بھی ہے کہ کن چیزوں کی طرف بسوہ ہر کائنات کی ہر شئے اللہ کی نشانی ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْوَرْضِ وَاِقْتِلَا فِالْلَيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْبِی فَالْمَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِمَا عَنْفَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ایک دفتر نظر آتا ہے معرفت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور آج ہمیں معلوم ہوا ہے کچھ نہ کچھ آج سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہر پتے میں ایک فیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی فیکٹری ہے کہ جو اس جو یہ سولر انرجی ہے اسے وہ جذب کر رہی ہے اور اس کو جو ہے کنورٹ کر رہی ہے وہی انرجی ہے جو لکڑی کے اندر سٹور ہو رہی ہے پھر آپ لکڑی جنا کر نکال لیتے ہیں یہ آگ کہا سے آگئی وہی سولر انرجی ہے اس کی سورس وہی ہے اور اس سولر انرجی کو سورج کی اس حرارت کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ اور وہاں وہ عمل جاری ہے ہر پتہ ایک سیکٹری ہے فوٹو سنتیسز کی لیکن یہاں چار چیزوں کا ذکر جو ہوا ہے یہ ایک خاص پس منظر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کے جو پہلے مخاتم تھے قرآن کے ان کی زندگی گزرتی تھی سفروں میں لہلت الشتاء والصیف اور سارا یہ حجاز کا علاقہ تھا جب یہ چلتے تھے تو چلتے ہوئے کیا چیز ہے اونٹ پر تو سوار ہیں اوپر آسمان ہیں دانے بھائیں پہاڑ ہیں نیچے زمین ہیں یہ چار چیزیں وہ تھی جو ان کے لئے ہر وقت ہر آن ان کے نگاہوں کے سامنے ہیں دیکھتے تو تم ہو لیکن یہ ہیوانوں کا سا دیکھنا دیکھ رہے ہو تم یہ تو اونٹ نے بھی دیکھ لیا کہ اوپر آسمان ہیں نیچے زمین ہیں اور ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے یہ تو اس نے بھی دیکھ لیا تم نے کیا دیکھا دمچیز پیام شنیدی نشنیدی درخوا کے تو یک جلوہ آمیق ندیدی یہ سانس جو آ رہا ہے یہ پیام ہے کوئی پیغام ہے اللہ کا کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا اور تمہاری خواب کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جلوہ ربانی روح ملکوتی بھی ہے کبھی دیکھا ہے اس کو دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز یہ صرف حیوانوں کا سا دیکھنا اور حیوانوں کا سا سننا اس سے درہ آگے بڑھو انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو تو یہ ہے وہ کہ اب ان کو دیکھو ان چیزوں کو بسرف کرو ان کے حکمتوں کو دیکھو ان کو انویسٹیگیٹ کرو اس میں قبارین فطرت جو ہیں قبارین طبیع ہیں ان کا انکشاف ہوگا یہ ساری چیزیں تمہارے بھی مسخر کر دی گئی ہیں تم ان کو ماسٹر کرو ان کو اپنے اس لبان کرو ایکسپلائٹ کرو یہ سارا کام تمہارے لیے ہے تمہیں خلافت دی گئی ہے زمین کی پوری دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خلق لکم ما فی الارض جمعہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے لیکن یہ کہ اس میں توہمات ہو جائیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ علم کے راستہ رک جائے گا اَفَلَا يَنظَرُونَ إِلَا الْلِبِرِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَيْلَا الْصَبَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَيْلَا الْجِبَالِ كَيْفَ الْوصِبَتْ وَيْلَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو اے نبی آپ نصیت کرتے رہیے تذکیر کرتے رہیے ان کو بتاتے اور سکھاتے رہیے یاد دہانی کرتے رہیے آپ تو بس یاد دہانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسَيْتِرْ آپ کو داروغہ نہیں ہے کہ کان پکڑ کر لے آئیں ان کو اداعیت کے راستے میں یہ آپ کا کام نہیں ہے اِلَّا مَنْ تَوَلَّا وَكَفَرْ سوائے اس کے جس نے مو موڑا اور کفر کیا فَيُعَزِّبُهُ اللَّهُ الْعَزَابَ الْأَكْبَرْ پھر اس کو تو اللہ عذاب دے گا سب سے بڑا عذاب کیوں سب سے بڑا عذاب رسول کے آنے کے بعد جبکہ حق ملکل اُریہ ہو کر سامنے آ جائے کوئی شک کو شمعہ باقی نہ رہے ان کی صیرت کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی داغ نہیں کوئی دھمبا نہیں کوئی اُگلی اُٹھ نہیں سکتی اور جس طریقے سے آیاتِ ربانی انہوں نے پڑھ پڑھ کا سنا دی ہیں اب بھی اگر کوئی نہیں ہے تو معلومہ کوئی خیر نہیں ان کے اندر اب یہ شریف ترین عذاب کے مستحق ہیں اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ اے نبی ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ پھر ہمارے ذمہیں ہم حساب لے رہیں گے آپ اپنا کام کیے جائیے جو آپ کا فرض ہے آپ ادا کیجئے باقی یہ ہم پر چھوڑیے مجھے چھوڑ دیجئے میں ان سے نمٹ دوں گا مجھے چھوڑ دیجئے مجھے چھوڑ دیجئے مَحِلْهُمْ آپ کو ان کو ذرا دیجئے بھولت دیجئے ہم حل ہم دونوں سیغوں میں بابِ تفیل بھی اور پھر بابِ افعال بھی اِنَّا اِلَيْنَا اِعَابَهُمْ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا خامین یا رب العالمین سورة الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْفَجْرِ وَالَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَفْرِ وَالْوَطْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَفْرِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اللَّهُمْ بلے جیسے کہ اس کی مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے دس زی حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کے نہر ہوتا ہے قربانی ہوتی ہے وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا وَالَيَالٍ عَشْرٍ اور اس سے پہلے کی دس راتیں ظاہر بات ہے کہ دس تاریخ جب ہوگی تو دسوی رات گزر چکی ہے تو یکم ذل حج سے لے کر اور دس دن حج تک کی یہ دس راتیں جو ہے گزر چکی ہے وَالشَفْعِ وَالْوَطْرِ اور ایک دس راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہیں اس میں شفا اور وطر کا فرق ہے جفت اور تاک کا تاک میں پھر نیلت القدر ہے ویسے یہ کہ یہ تاک رات کونسی ہوتی ہے اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں بارک یہاں تک مَسْشَفْعِ وَالْوَطْرِ یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور تاک ہیں ماہِ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی وَاللَيْلِ اِذَا يَسْرُ اور رات اس گواہِ رات جبکہ وہ چلے حَلْفِ ذَالِكَ قَسَمُ اللَّذِهِ جِرُ اس کیا اس میں ہے کوئی دلائل ہے قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے اب آرائے مضمون اَلَمْ تَرَقَيْفَ فَعْدَ رَبُّكَ بِعَاد تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَاد وہ اِرَم جو ستونوں والا تھا خیال یہ ہے کہ اِرَم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا جیسے فراعنہ مصر کے نماردہ اراق کے تبابع طبع یہ تھے یمن کے اور اِرَم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی ان کا لقب تھا ذات الْعِمَاد اونچے اونچے ستونوں والا اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے اس کے آثار اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس سہرہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور تیس اس کے اوپر بڑے بڑے بینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر تو ذات الْعِمَاد جو بڑے ستونوں والا تھا جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعبیر جو اس آج کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا اسی لئے شداد کی جنت مشہور ہے اس نے وہ جنت بنا لی تھی اس قدر وہاں پر سادر سامان تھا وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّغْرَ بِلْوَاد اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے جنہوں نے چٹانوں کو وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لی وہ تو اب بھی موجود ہیں بڑے بڑے ہال پھر بغلی کمرے بڑے امدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے وَفِرْعَوْنَ ظِلْعَوْتَاد اور کیا کیا آپ کے رب نے فیرعون کے ساتھ کہ جو میکھوں آلہ تھا اس کے جو کے بڑے بڑے لشکر چلتے تھے تو بہت سے خچہ تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کو کھڑے کرنے کے لیے میکھیں ہوتی تھی وہیں اٹھا کے چل رہے ہیں کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے اللہ وعالم فَأَكْسَرُ فِيهَ الْفَسَاد ظاہر بات ہے جب اللہ کی خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا اکثر فیهَ الْفَسَاد اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیوڈاکس کا نورتھ ورسس ساؤتھ ایک فساد ہے دنیا بھی ہے چل رہا ہے جس طریقے سے پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں جی سیون اور جی نائن اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلنز پیدا ہو رہے ہیں اور بھی دور فلق ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں لیکن بارال ایک زمانے میں انہوں نے فساد بچایا ظہر الفساد وفی البرل والبحر بھی ما قسمت ہے دنیا فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَزَاب تو پھیکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا قوڑا عذاب کا قوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے اور وہ آدمی تباہ مرباد کر دیئے گئے قوم سمود نصیم منصیہ کر دیئے گئے اِنَّ رَبَّكَ لَبِ الْوِرْسَاد جان لو کہ تمہارا رب تاک میں بیٹھا ہوا ہے گھات میں ہے جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا یہ اب جو مضمون آرہا ہے قرآن مجید میں بہت ہی اہم مضمون ہے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اسے عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی جب اسے آزماتا ہے اور اس کا رزق جو ہے اس پر تنگ کر دیتا ہے راشنن کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا کلہ ایسا نہیں ہے آپ کو کیا خرابی نظر آئی اس وقت کوئی شرک نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے نعمتیں دی ہیں تو کوئی لکشمی بائی کی کرپا ہو گئی ہے یہ تو نہیں کہا اللہ نے میرے رب نے مجھے عزت دیا اور اگر کہیں تنگی آگئی ہے تو یہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا توحید تو مکمل ہے نا یہاں کہ کسی اور دیوی دیوتا کسی اور آلحہ کا تذکرہ نہیں ہے رب ہی نے مجھے عزت دی رب ہی نے مجھے ذلیل کیا تو عز و منتشاہ و تو ذل و منتشاہ اللہ تو ہی ہے جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ذلیل کر دیتا ہے تو کیا خرابی کیا اس میں اس میں خرابی یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے تم اسے عزت مت سمجھو یہ امتحان ہے اور اگر کبھی تنگی آتی ہے اسے ذلت نہ سمجھو یہ بھی امتحان یہ برابر ہے یہ تم نے اسے عزت سمجھا دھوکہ کھا گئے اس کو ذلت سمجھا دھوکہ کھا گئے چاہے توحید انٹیکٹ ہے آپ کی لیکن توحید جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ جڑ بنیاد ہے نا ہدایت کی اس سے اوپر بھی تو منزلیں ہیں ہدایت کی کی نہیں یہ امتحان ہے ایک لفظ جو common ہے جب اسے ابتلاہ میں ڈالا اور ابتلاہ میں عزت دی دیکھیں اب کرتا کیا ہے یہ شکر کرتا ہے اپنی جو بھی ہم نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ حق داروں کو ان کے حق ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ عزت نہیں ہے عزت تو تم ہوگی جب تم اس امتحان میں پورے اترو گے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کے لئے عزت تھی کس کے لئے نہیں کسی کو تنگی دیئے تو یہ ذلت نہیں ہے دیکھنا ہے سبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہی یہ بلکل مستر ہو کر اور اپنی عزت نفس جو ہے ہتیلی پر رکھ کر لوگوں کے سامنے مانگنے کے لئے تو نہیں نکل جاتا پتا چل گیا نا تو یہ امتحان ہے تو پہلا درجہ سمجھ یہ کہ چاہے فراوانی ہو عیش ہو آرام ہو دولت ہو یہ بھی امتحان تکریف ہے رنج ہے محنت ہے مشقت ہے عسرت ہے تو یہ بھی امتحان دونوں برابر ہو گئے اب بھی ہدایت اس سے اوپر بھی ہے ہمارے دل میں یہ چور رہے گا پہلا امتحان آسان ہے دوسرا مشکل ہے نہیں حقیقت اس کے برق سے پہلا مشکل ہے دولت میں رہ کر بھول جانے کا آپ کی زیادہ انقاض ہے اگر زیادتی ہوگی دولت ہوگی تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو زیادہ ست نقصان یہ ہے زیادہ بڑا امتحان یہ ہے اور اگر ناب تول کر مل رہا ہے تو ہر وقت اللہ یاد رہے گا یہ ہلکا ہے اگر حقیقت وہ ماری ہے اور اسی میں وہ واقعہ لوٹ کر لیجئے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا کہ جب وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں الفاظ ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو جب مل بلا اٹھتا اس وقت آنکھوں میں آنسو نہیں آئے کب آئے جب بادشاہ کا بادشاہ وقت خلیفہ وقت کا علچی آیا ہے اشرفیوں کے توڑے لے کر کہ یہ بادشاہ نے آپ کے لئے نظرانہ بھیجا ہے تب رو پڑے اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان سختر ہے تو یہ ہے درجہ بدرجہ لَتَرْكَبُنَّا تَبَقَنَا تَبَقَنَا تَبَقْتُ تو ہدایت کے بھی یہ درجے ہیں پہلا درجہ تو یہ ہے کہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے تنگی ہے تو اللہ کی طرف سے اور فراوانی ہے تو اللہ کی یہ توہی تو پوری ہو گئی آپ کے اللہ کی طرف سے لیکن اس میں اب آگے درجے ہیں کہ یہ امتحان ہے یہ بھی امتحار وہ بھی امتحان اس اعتبار سے دونوں بھی امتحان ہیں یہ دونوں برابر ہیں اس سے بھی اوپر یہ ہے وہ امتحان مشکل ہے فراوانی والا اور یہ امتحان جو ہے یہ آسان ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْعَمَهُ فَيَقُونَ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُونَ رَبِّي أَحَانًا كَلَّا لیکن چونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے لہذا تمہارا طرز عمل کیا ہے وَأَلَا تُقْرِبُونَ الْيَتِيمِ تم یتین کی عزت نہیں کرتے وَأَلَا تَحَاضُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ تم مسکینوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساتے بھی نہیں ہو خود تو کیا کھلا ہوگئے اس لئے کسی اور سے اگر کہہ دیں گے تو وہ پلڑ کر کہہ دے گا تم کیوں نہیں کھلا دیتے لہذا بہتر یہ ہے کہ خاموشی روکھیں وَأَلَا تَحَاضُونَ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَعَقُلُونَ تُرَاسَ عَقْلًا لَّمَ اور تم چاہتے ہو کہ ساری وراثت اور مراث سمیٹھ کر تم ہی ہڑپ کر جاؤ اور وہ جواج وہاں پر یہ تھا ہندووں میں تو اب تک بھی شاید ہے کہ وہ بڑا بیٹا جو ہے بس وہی وارث تھے باقی کسی لئے کوئی حق ہوتا ہی نہیں یہ تو قرآن نے دیا ہے تفصیلی قانون وراثت باقی یہ ہے کہ جس شخص کا ہاتھ پڑ گیا جس میں جو بڑا کوئی طاقتور ہے وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا دیتا تھا کچھ بھی نہیں تم چاہتے ہو کہ ساری نراث تم جمع کر کے ہڑپ کر جاؤ وَتَحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا اور مال سے تو تم محبت کرتے ہیں ٹوٹ کر وہ تو گویا کہ کُوٹ کُوٹ کا بھری ہوئی ہے تمہارے دل میں کَلَّا یہ دو صورتیں اس اعتبار سے ان کو ذہن میں لکھئے کہ خاص عرب کا جو ایک معاشرہ تھا اس کا ایک کلچر تھا اس کی ایک ثقافت تھی اس کی تصویر ہے جو یہ دو صورتوں میں آ رہی ہے ایک ان کا اپنا ثقافت کا ان کا ماحول غریبوں کو کھانا کھلا رہا یہ ان کیا سمجھا جاتا تھا اچھا کام ہے لیکن یہ کہ جو لوگ دولت کی محبت میں مطلع ہو گئے وہ کیسے کریں گے اس کو اور جو بھی وہاں پر ہو رہا تھا زوردار جو بھی ہے طاقت والا سب کو سمجھت لیتا تھا اس آیت کے ترجمے دو بھائیوں نے علیدہ کیے ہیں دو بھائی کون امام الحند شاہ علی اللہ دہلوی کے فرزندانِ گرامی رحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ما باپ پر بھی رحمت ہو اللہ کی اور دونوں بیٹوں پر بھی یہ بوزہ القرآن میں شاہ عبدالقادر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جبکہ زمین کو کوٹ کوٹ کر پست کر دیا جائے گا ہمار کر دیا جائے گا اذا دکت الارم دکن دکا اور جو ان کے بھائی ہیں شاہ رفیودین رحمت اللہ وہ کہتے ہیں کہ جبکہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اب اربی زبان کے اندر یہ سارے احتمالات ہوں گے میں پہلے ترجمے کو ترجیح دیتا ہوں کہ زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا سورہ حاقہ میں آپ نے پڑھا تھا یہ تو ہم نے پڑھا سورہ رحمان میں اور پھر یہ کہ وہاں پڑا بھر بھرا سا ہو جائے گا اس کے کناروں کے اوپر جو ہیں وہ فرشتے ہوں گے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيْزِنْ سَمَانِيَا اور آٹھ فرشتے اصول اللہ کے عرش کو لے کر اتویں گے جَا رَبُّكَ مَلْمَلَكُ سَفْرُسَفْرَ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصہ زمین برسر زمین ہی تیہ ہوگا جو ہم نے کمایا جو گوایا یہیں کمایا یہیں گوایا کوئی نیکی کمائی تو یہاں اور کوئی مدی کمائی تو یہاں یہ سارا قصہ زمین زمین ہی پر ہوگا زمین کو پھیلائے جائے گا مدت کھچا جائے گا چپتا کر دیا جائے گا کوٹ کوٹ کر پہاڑ چلا دیے جائیں گے وہ ریت گوئی کے گالے بن جائیں گے نہ اس میں کہیں کوئی موڑ ہوگا نہ اچائی ہوگی نہ ڈھلوان ہوگی سورہ تاہہ میں ایک بار سے تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر یہیں پر اللہ تعالی کا ندول اجلال ہوگا اس کی کوئی تجلی ہوگی جس کو لے کر کہ خاص طور پر آٹھ فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوں گے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ فرشتے ہوں گے صفے بعدے ہوئے وَجِئَ يَوْمَئِ زِمْبِ جَهَنَّمِ اور لے آئی جائے گی اس دن جہنم بھی اور جیسا کہ میں نے اس کیا غالباً وہ اسی زمین میں سے نکل آئے گی یہی جو اندر موجود ہے جو لعبا نکلتا ہے کبھی ان تمام جو بھی یہ آتش فشاں پہاڑ ہوتے کہاں سے نکلتا ہے یہ اندر ہے زمین کے اگر اس کو کوٹ دیا جائے اس کو کھینچا جائے تو وہی چیز ظاہر ہو جائے گی سامنے آ جائے گی وَاللَّهُ عَلَمُ يَوْمَ اِذِنِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اس دن انسان کو سبق یاد آئے گا یاد کرے گا چیتے گا وہ انسان یہ شاہ صاحب کا لفظ تھا چیتے گا انسان یاد آ جائے گا اسے کہ وہ کیا کر کے لائے تھا یہاں پہ اور اسے پوری نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اب یہ نصیحت کس کام کی يَوْمَ اِذِنِ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَ اب یہ کس لیے اب اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو دنیا میں اگر تم نے دیکھا ہوتا سوچا ہوتا حقائق تم پر ملکشیف ہوتے تو فائدہ تھا یہاں تو نہیں يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْ تُلِ حَيَاتِي وہ کہے گا ہائے کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا یہ لفظ نوٹ کیجئے حیاتی میری زندگی تو اصلی یہ ہے آج معلوم ہوا مجھے میں تو دنیا کی زندگی کو زندگی سمجھتا رہا وہ زندگی نہیں تھی وہ زندگی کی تمہید تھی وہ ایک امتحانی وقفہ تھا چھانٹی کرنے کے لئے اللہ تعالی نے تمہاری بڑی طویل زندگی میں وہ زندگی برطلہ زندیشہ سود و زیان ہے زندگی ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی تو اسے پیمان آئی مروض و فردہ سے نناپ جاوے داں پہم دوان ہر دم جوان ہے زندگی اس زندگی کا تھوڑا سا حصہ کاٹ لیا موت کا وقفہ ڈال کر یہ ہے آپ کا ٹیسٹنگ پیریڈ خلق الموت والحیات تو امتحان پاس کرتے اسے مستقل کے لئے اس امتحان کو پاس کرنا تھا اس آخرت کے لئے اب وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن وہ وہ عذاب دے گا جیسا عذاب کوئی نہ دے سکے اس کا سا عذاب نہ دے سکے کوئی اور اور اس کا سا باندھنا نہ باندھ سکے کوئی اور لیکن اسی وقت خوش قسمت ہوں گے کوئی خوش قسمت جن سے کہا جائے گا یا ایت ہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کون جو اس زندگی میں امتحانی زندگی میں مطمئن ہو کر اپنے رب کی بندگی میں لگا رہا یک سوئی کے ساتھ اس کے دین کے ساتھ چمٹا رہا مطمئن یا ایت ہن نفس المطمئنہ ترجعی الى رب کی راضیتا مردیہ اب لوٹ جاؤ اب دے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی وہ تم سے راضی رضی اللہ عنہم ورضو عنہ فدخلی فی عبادی داخل ہو جاؤ برے نیک بندوں میں اولائکمعال لغین آنم اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائے والصالحین جاؤ ادھر جاؤ فدخلی جنتی اور داخل ہو جاؤ میری جنت اللہم ربنا جعلنا منہم بڑی ہمت کرنی پڑے گی یہ کہنے کے لئے کہ پروردگار ہمیں ان میں شامل فرما دے گا صورت البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بحاض البلد یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے لا اقسم لا اقسم بیوم القیامہ لا اقسم بالنفس اللہ وامہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وصد یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہیں غلط ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں جیسے کہ انگریزی میں نے آئی سوئر بائی دی آف ججمنٹ لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد قومہ لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چلے گیا یہ علیدہ ہے لیکن عربی میں یہ قومیں وغیرہ ہیں نہیں تو لا اقسمو میں نے یہ قسم کھاتا یہ نہیں ہے نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی کونسا شہر مکہ مکرمہ کیوں یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی وانتہلن بہاد البلد اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خونیزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی حالانکہ یہ بلد الحرام ہے گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خونیزی ہوئی ہے محب کا منیموم دن ہوئی تو ہے لیکن یہ کہ میرے نظرین وہ مفہوم نہیں مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں آپ کو ستایا جا رہا ہے آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں آپ جھیل رہے ہیں دیکھئے ایک تو یہ شہر ہے بادی غیر زیدہ راجز میں کچھ پیدا نہیں ہوتا وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی اس کے اوپر اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے زمن میں جو مشقتیں چھیل رہے ہیں تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں اور تیسری قسم والد اور اولاد یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے اولاد کا پالنا پروان چرہانا پرورش کرنا کتنا بڑا بوجھ یہ قسمیں کھا کر کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی قبد ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے یا ایوہ الانسان انکا قادہن الاربکا قدھن فملاقی تو میں نے اس وقت بھی ارس کیا تھا غالب کے جو دو اشار ہیں قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں بہت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے محنت ہے مشقت ہے تکلیف ہے مسائل ہیں پریشانیاں ہیں کوفت ہے ہر شخص کے لیے بس درہ درہ ایسا فرق ہے کوئی ائر کنڈیشن کنڈیشن کمروں کے اندر مخبالی گندیلوں پر نین نہیں آ رہی ہے کوئی شخص ہے جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے مشقت ہے لقد خلقنا الانسانا فی قبد یہاں کوئی بھی اس قبد سے اس مشقت سے مستثنہ نہیں ہے قیدِ حیات و بندِ غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا برحلہ آئے ہونا اللہ کے حضور میں جا کر فَمُلَاقِيهِ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ إِنَّكَ كَادِهُنِ لَا رَبِّكَ كَدْحَنْ فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے اس کا مقدر ہے اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو ابو جہل کو دیکھو اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے کیا سطر امڈھاتے کیا بغاوتیں کرتے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا یہ اب ان کا کلچر ہے بڑے فخر سے کہتا میں نے تو بڑا دھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے میں نے ہلاک کر دیا میں نے کھانے کھلائے غریبوں کو کھلائے یہ بھی ان کی مصابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا جب اس سے پوچھا گیا کہ چاہتے وہارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نہیں نہیں انہوں کبھی جھوٹ نہیں بورا پھر تو کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے بھائے بات یہ ہے ہمارا ان کا مقابلہ تھا بدھو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا انہوں نے کھانے کھلائے ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے انہوں نے اور خدمت کی ہجاج کی ہم نے ان سے بڑھ کر کی ابھی تک تو ہم کندے سے کندہ جوڑے چلے آ رہے ہیں اب اگر ہم ان کی نبوت مان لے تو ہم تو ہمیشہ کے لئے غلام ہو جائیں گے یہ صورت مجھے گوارہ نہیں give the devil is due اس نے بالکل صحیح صحیح بات کر جھوڑا میں نہیں سمجھتا محمد کو سنگا لے سنگا لے کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے وہ بعد میں اسی وقت موضوع ہے تو وہ سیخی مارتے تھے میں نے اتنا مال اخلاق کر لیا اتنا خرچ کیا اتنا غریبوں میں لٹایا کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے اگر تو واقعہ تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لئے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے بیان کیوں کر رہا ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم ہے کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان دی اور دو ہونٹ دی اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کی خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں وہ بھار ہوتے ہیں نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو یہ جملی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے کس نے پڑھایا اس کو کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ اور چوسو اور تمہارے ندود آ جائے گا تمہیں جوہرز کا مل جائے گی یہ ہدایت ہے اللہ کی وہ میں نے اس کیا تھا جملی ہدایت اللذی خلق فسوہ واللذی قدر فہدہ یہ ہدایت ہے یہ کیا ہے بچہ اسے معلوم میری غزہ کہاں ہے اس کے موں میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو پرچوستا ہے پیچہ کہیں سے سیکھ کر آیا ہے کوئی ٹریننگ اس کو دی نہیں ہے وَهَدَيْنَهُ الْمَجْدَيْنُ بارہ دونوں معنی آپ جہن میں رکھیے فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ لیکن وہ گھاٹی کو حمور نہ کر سکا گھاٹی کونسی ہے بھئی وَمَا عَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ جانتے ہو وہ گھاٹی کونسی ہے فَكْوْرَقَبَةِ کسی گردن کا چھڑا دینا آزاد کر دینا کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہو قہد کا عالم ہو اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گردن کا ختم ہو رہا ہے پھر بھی کھانا کھلا ہے بھوکے کو یتیم انزا مقربتی اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے بتی جا ہے بھان جا ہے او مسکین انزا مطربہ یا وہ محتاج جو بٹی میں رل رہا ہے دیکھئے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا اب اچھی طرح سمجھ دیجئے اس میں سے انسان کا اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے وہ اصل جو بریٹ لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاو چلے گی گاڑی جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر کسی ادائے حقوق کے اندر اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں اسے ایمان کی کہان نعمت نوحصر آئے گی ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا سمجھنا ہے میری بات کو اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں پاک نہیں ہوا تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا مومن پر نہیں بن سکتا اس گندوی کو دور کرو جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا علمو ان اللہ یحیل ارد بعد موتہا قد بینا لکم العیات لعن لکم تاخلون ان المصدقین والمصدقات واقرض اللہ قرض الحسن یضعفو لہم ولہم اجن کریم والذین آمنوا باللہ ورسولی یہ منزل تے کر کے اگر ایمان لایا ہے انسان وہ ان کے براتبِ عالیہ کھلے ہوئے ہیں ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ اپنی افتادِ طبعہ اور مزاج کے مطابق یہاں بھی وہی ہے پہلے یہ کام کیے ہو فلکتہ من عقبہ اگر اس گھاتی کو امور کر لے رگھاتی کونسی ہے فکر عقبت یتیمن زا بقرمت یتیمن زا بقرمت سمکان من اللذین آمنوا و تواسوا بالصبر و تواسوا بالمرحبہ زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالی ہے ایمان کا سمہ یہ زمین تیار ہو گئی ہے اب بیج ڈالی ہے سمکان من اللذین آمنوا پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے اور تواسوا بالصبر و تواسوا بالمرحبہ یہ مضمونیاں آگئے آئے اور یہاں پہ کرتیب بدلی ہوئی ہے وہاں ایمان کے بعد عمل سالے یا عمل سالے کے بعد ایمان ہے وہاں تواسی بالحق کے بعد تواسی بالصبر ہے یہاں تواسی بالصبر پہلے ہے تواسی بالمرحبہ تو اس میں تقامل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں سمکان من اللذین آمنوا و تواسوا بالصبر و تواسوا بالبرامہ اگر اس گھاٹی کو امور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولائکہم الصدیقون والشہداء اندربہین اولائکہ صحاب المیمنہ یہ ہوں گے میمنہ والے دہنے والے وہ دہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ بھی فاصحاب الیمین ماہ صحاب الیمین واصحاب الشمال ماہ صحاب الشمال فاصحابقون قلتم ازوازن صلاح سا تین گروہ میں تم تقسیم ہو جاؤ گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو عمال نامیں دیے جائیں گے دہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کو جو عمال نامیں تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے اولائکہ صحاب المیمنہ ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوشبختی کے لئے تو یہ خوشبخت لوگ ہیں یہ کامیاب ہو گئے یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے یہ فوض اور فلاح تک پہنچ گئے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے ہم اصحاب المشعبہ وہ ہوں گے کمبختی والے عَلَيْهِمْ نَارُمُّ صَدَةٌ ان پر آگ بند کر دی جائے گی یعنی ایک وہ ہے آگ جس کا باہر نکل رہے ہیں لپٹے نکل رہی ہیں ایک یہ بھی بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے ہیں یعنی ایک بند کر دی جائے گی عَلَيْهِمْ نَارُمُّ صَدَةٌ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی تفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و اییاکم بالآیات و الزکر حقیق السلام علیکم افترین ایسرار حرارت اندر ہمامر درسی قرآن ورسی قرآن قرآن درسی قرآن قرآن